اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ السید الحلق محمد وآلہ وسلم جب حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ کی ولادت کا وقت قریب آیا وہ دن جمع دستانی کی بیس تاریخ اور نبوت کا پہلے سال تھا جب سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گر مبارکہ میں حتون جنت شہزادی کون و مکہ سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ کی تشریف آوری ہونے والی تھی قینات کا ذرہ ذرہ خوشی سے جم رہا تھا فرشتے عدب سے ہاتھ باندے نگاہیں جھکا کر کرتے خوریں سرداریں خوران جنت قیامت پر ایک دوسرے کو مبارک بادے پیش کر رہی تھی ایک طرف تو بڑی خوشی کا سماتا دوسری طرف معاملہ بڑا روخ فرساتا حدیث ترکوبران جلانہوں نے ایک شخص کو بیجا کہ جاؤ قریش کی چند عورتوں کو بلالاؤ تاکہ وہ میرے ساتھ تعاون کریں جیسا کہ عورتوں کو اس حال میں ضرورت ہوتی ہے وہ غلام جس دروازے پر جائے وہیں سے انکار کے الفاظ سنیں وہی عورتیں جو کل حدیث ترکوبران جلانہوں کی قدموں پر نیچاور ہوتی تھی اپنی وفا کے دعوان کی شرطیں لگاتی تھی وہی عورتیں آج حدیث ترکوبران جلانہوں کی خدمت میں آج سے انکار کر رہی تھی اس کی وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کو قبول گیا تھا اپنی بطرہی دولت و سروت سب کچھ عام رضی اللہ عنہ کی عطیم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں پر لٹا دی تھی جب تک دولتی قریش کی عورتیں آپ کی دوست تھی پھر جب محل سے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدرہ میں منتقل ہوئی وہ جھوٹی مقار عورتیں بھی اپنا اصلی چہرہ دکھانے لگی ادھر حدیثت القبرہ رضی اللہ عنہ کی برگاہ میں غلام یہ حبر پیش کرنے کے لیے کہ عورتیں انکار کر رہی ہیں الفاظ سوچ رہا تھا ادھر عرش علیہ پہ رب تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کے لیے حوران جنت کو حکم دے رہا تھا جاؤ اور میرے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اپنی سردار خاتون جنت فاطمت زہران رضی اللہ عنہ کا استقبال دم دام سے کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ادھر عرش علیہ سے حکم جاری ہو چکا تھا ادھر کشان نبو صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیثت القبرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے اچھانک چار عورتیں جن کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا قد اکامت دراستہ نمدار ہوئی ان میں سے ایک خاتون نے حضرت حدیثت القبرہ رضی اللہ عنہ کو بنی حاشم کی ہواتین ہی کی طرح محاتب کیا تو حضرت حدیثت القبرہ رضی اللہ عنہ کچھ خوزدہ ہوئی اس خاتون پرنور نے آپ رضی اللہ عنہ کو محاتب کر کے فرمایا ملک عالم شہزادی حجر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گبرائیں نہ ہم آپ کی بہنیں ہیں آپ کی حدمائیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ رضی اللہ عنہ کی حدمت پر معامور کیا ہے پھر اس پرنور چہرہ والی حاتون نے ارس کیا اے حدیثت القبرہ رضی اللہ عنہ میں سارا علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کی والدہ ہوں یہ مریم بنت عمران علیہ السلام پرغمبر اس علیہ السلام کی والدہ ہے یہ جناب کلسم علیہ السلام پرغمبر موس علیہ السلام کی بہن ہے اور یہ جناب آسی علیہ السلام ہے جو فیراؤن کی بیوی ہے اور موس علیہ السلام کی والدہ ہونے کی سعادت رکھتی ہیں پھر حضرت سارا علیہ السلام نے فرمایا اے حضیت القبرہ رضی اللہ عنہ پریشان مت ہوں یہ تینوں جنت میں بھی آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوں گی اس کے بعد ان حسین خواتین میں سے ایک خاتون آپ کے دائیں جنب دوسری خاتون بائیں جنب اور اسی طرح ایک سامنے اور ایک خاتون پشت کی جانب بیٹھ گئی جب سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ اس دنیا میں ترشیف لائیں تو روایت میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کے چہرے اقدس کے نور سے تمام زمین ایک مرتبہ رضی اللہ عنہ ہو گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکرد علم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے بدن کا ٹکڑہ فرمایا ہے اس لئے بھی ہوا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت حضرت عائشہ صدی اللہ عنہ کے حجرہ میں ترشیف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کچھ تلاش کر رہی تھی سرکرد علم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے آئیشہ کیا تلاش کر رہی ہو تو حضرت عائشہ صدی اللہ عنہوں نے ارس کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری سوئی کو گئی ہے چراغ میں تیل نہیں وہ تلاش کر رہی ہوں اس بات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم توڑا سا مسکرائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت میں مبارک ایسے روشن ہوئے کہ ان کی روشنی میں حضرت عائشہ صدی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گمشدہ سوئی تلاش کر لی سبحان اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم